بسم اللہ الرحمن الرحیم جن میں آپ جان پائیں گے اپنے صحت کے تمام مسائل اور ان کے الٹرنیٹیو میڈیسن کے تحت آسان حل تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف آج کا ٹاپک ہے بائیو کیمک میڈیسن سیریز اور آج کی بائیو کیمک میڈیسن ہے کلکیریا فاس بہت ہی اہم دوائی انسانی جسم کی نشو نمہ کے لیے بہت ہی اہم آدنی نمہ کے لیے خاص طور پر ہڈیوں کی تعمیر کے لیے اسے بہت اہم مقام حاصل ہے بائیو کیمک میڈیسن سیریز میں جہاں ہمیوپیتھی میں تو چلیں اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں تھوڑی سی وضاعت کرتا چلوں کہ یہاں پہ جو بھی پوائنٹ یا جو بھی علامات میں سلائیڈ کے طور پر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ میں نے عام آدمی کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں سکپ کر دیئے جو کہ ایک ڈاکٹر تو سمجھ لے گا یا اسٹوڈنٹ ہمیوپیتھی کا اسٹوڈنٹ تو سمجھ لے گا لیکن میرا فکر میرا مقصد جہاں پہ عام لوگ ہیں تاکہ وہ بہ آسانی سمجھ بھی سکے اور فیصلہ بھی کر سکے کہ یہ دوائی ہم لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے تو ان علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ دوائی لے سکتے ہیں تو پہلی علامت اس کی یہ ہوگی کہ کھون کی کمی ہوگی کے لئے بہت اچھی دوائی ہے اور الف الفا ٹونک جیسے بنتے ہیں جو ہے جو ہے ہلڑی میں بنانا سکا بھی چکا ہوں اور جہاں ملتے ہیں ہمارے پیٹن دوائیاں الف الفا تو ان میں یہ کلکی ریاپاہ بھی شامل ہوتی ہے ہڈیوں کا دیر سے بننا جیسے کہ میں پہلے وضاعت کر چکا ہوں کہ یہ ہڈیوں کے لئے ہڈیوں کی تعمیر کے لئے بہت اہام دوائی ہے ہڈیوں کی گیر معمولی نشو نمہ کے آدمی بس صورت نظر آئے اس طرح آپ نے دیکھے ہوں کہ بہت سے کیسے تو اس طرح کی نشو نمہ اگر ظاہر ہو رہی ہے لیکن ایک ہو چکی ہے جو کہ جہاں وہ نکل چکا ہے کہ اس آگے ایج بڑھ چکی ہے تو اس میں تو یہ نہیں کام کرے گی لیکن یہ ہے کہ اگر بچہ ہے اور اس میں آپ یہ چیز آ رہی ہے تو اس کے لئے دوائی چلائی جا سکتی ہے اور بچوں کی دوائی ایک آتی ہے ہماری ٹونٹی ون نمبر بہت مشہور دوائی ہے ٹونٹی ون نمبر ٹیتھین کے لئے جب یہ بچے دام دیکھانا شروع کرتے ہیں چھوٹے بچے تو بہت ہی ہومیوں پہ دیگے مشہور دوائی ہے اور زیادہ لوگ ایسے ہی جانتے ہیں مدلگ بہت ہی کامن دوائی ہے تو وہ کافی میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ لے جاتے ہیں بچوں کے لئے اور انہیں یہ نمبر بھی یاد ہوتا ہے ٹونٹی ون نمبر کپڑاپن اب یہ ہو چکا ہے عمر بڑھ چکی ہے تو تو اس میں تو یہ کام نہیں کرے گا وہ تو ہو چکا ہے تو ہو چکا ہے لیکن اگر شروعات ہو رہی ہے تو پھر یہ دی جا سکتی ہے ہڈیاں دیر سے جڑے یعنی ہڈیوں کی کمزوری ہوگی ہڈیاں دیر سے خدا نہ خاصتا کوئی فریکچر وغیر آ گیا ہے اور ہڈیاں جڑنے میں دیر لے رہی ہے تو اس کے لئے بھی آپ لے سکتے ہیں گھٹنے کی سوجن اور درد اس کے لئے اشی ہے دوائی یہ ایسا کہ آزاف ہو گئے ہیں یعنی سن پڑ گئے ہیں شگر کی وجہ بھی یہ ہو سکتا ہے تو کوئی بھی وجہ ہو تو یہ دوائی دی جا سکتی ہے ہر قسم کے اخراج جن کی رنگت انڈے کی سفیدی جیسے ہو جیسے کہ لکوریا لکوریا ہو گئی اس طرح آئے گی جیسے انڈے کی سفیدی کا رنگ ہوتا ہے اسی طرح ہوگی اور جہاں جریان منی ہے اس طرح کی جو بھی اخراجات ہیں اس طرح کے ہوں گے کے لئے لی جا سکتی ہے عورتوں میں جنون شہوت یعنی ان میں شہوت کی زیادتی ہوگی ایک فیکولوجیکل پرابلم بھی ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کرے گی کم کرے گی کنٹرول کرے گی اسے بالک لڑکیوں کی دماغی کمزوری اور کمردرد بالک لڑکیوں میں بڑھائی طالبات ان کے لیے بہت اشید ہوائی ہے ماہواری درد کے ساتھ ہو یہ بھی کمزوری کی علامت ہوتی ہے سردی تمام بدن میں محسوس ہو پیر برف کی طرح تھنڈے محسوس ہو کمزوری کی علامت یہ بھی سردی سے ماہواری دب جائے گلٹیاں متورم شونے سے درد کرے کہیں پر بھی کوئی برم آجادہ ہے گلٹیاں سے نکل آجاتی ہے چھوٹے ٹیومر بینائن ٹیومر اور وہ متورم یوں لگے ان میں ورم سا آگیا ہے اور شونے سے وہ درد کریں تو ان کے لیے بھی اشید ہوائی ہے پرفٹیٹ کا ورم اب ورم کا جو ہے انفیکشن اور ورم میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ورم میں یوں کہیں کہ یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جیسے کہ فوڑا سا بن جاتا ہے تو اسی طرح کا کنڈیشن ہوتی ہے اور ورم بن جاتا ہے پرفٹیٹ جو میں ایک دو ویڈیو میں پرفٹیٹ کا تعرف کرا چکا ہوں اور الگ سے بھی کوئی ویڈیو بنائے گی ساری کی ساری پرفٹیٹ پہ تو اس ورم کے لیے بہت اشید ہے تو یہ ویڈیو تھی یہ میں امید کرتا ہوں آپ کو اشید لگی ہوگی اشید لگی ہے دوسرے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبکرائب کریں اگلی ویڈیو در کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی